جی اسلام علیکم خواتین و حضرات ہیں ویلکم بیک تو مائی نیو ویلوگ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دکھائے جائیں گی میوزک سے ریلیٹڈ چیزیں جیسا کہ ابھی چک کر سکتے ہیں یہاں پہ گٹار کی بہت زیادہ ورائٹی ہے گٹار کی میں ہالسل مارکٹ میں مجود ہوں اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو بھی میوزک انسٹرومنٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ یہاں پہ سب کچھ مجود ہیں ان کے ریٹس بھی بتائیں جائیں گے اور اس کے بارے میں مکمل ڈیٹیل بھی دی جائیں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شاہد بھئی جن کی میں نے ویڈیو بہت پہلے ریکوڈ کی تھی آج دوبارہ ریکوڈ کہہ رہا ہوں تاکہ کچھ لوگ کافی لوگ اس چیز کے دیوانے ہوتے ہیں تو آج آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں کیا کیا اس کے ریٹس ہیں اور کہاں کہاں پہ آپ کو سرویس مل سکتی ہے سب کچھ اس ویڈیو میں بتائے جائے گا جی تو ناظرین اب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد بھئی جن کی ویڈیو پہلے بھی ہم نے ریکوڈ کی تھی آج دوبارہ ریکوڈ ہونے جاری ہے اور جانتے ہیں کہ کیا ریٹس ہیں اور کیا کیا بریٹی ان کے پاس موجود ہے جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ والیکم سلام جی شکر شاہد بھئی آج کیا ریویو کروانے جارے ہیں میوزک سے ریٹیٹ کیا کیا چیزیں آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں جی ہمارے پاس گٹار ہے تبلہ ہے ڈولکی ہے اور کافی اسٹومنٹ ہے وائلن ہے ہارمونیم ہے اور اس کے علاوہ اور اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ یہ ہم اس وقت کہاں بھی موجود ہیں اور یہ لہور کی یا پاکستان کی سب سے پرانی مارکٹس میں گنی جاتی ہے جی یہ سب سے پاکستان کی سب سے مشہور مارکٹ ہے یہ لانگا منڈی بزار ہے ادھر سب سے اندھرون لہور بھی کہتے ہیں اندھرون لہور میں موجود ہیں جو لہور کی سب سے بڑی اور پرانی مارکٹ ہے تو یہاں بھی میوزک سے ریلیٹیٹ ہر ایک چیز آپ کو ملتی ہے دیکھتے ہیں آپ بھی ریٹس بغیرہ جانتے ہیں اور بغیرہ انفرمیشن آپ کو ویڈیو میں ملے گی جی سب سے پہلے ہمارے پاس آجے گی ڈولکی جو مکھل سے شادیوں میں بہت زیادہ یوز ہونے والی چیز ہے یا آپ کی مہندی کی رسم ہوتی ہے تو اس میں یوز ہونے والی یہ چیز ہے اس کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ کتنے کہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں اس کے ریٹ اور کتنے میں ملتی ہے جی یہ چھے سو روپے کی ڈولکی ہے ہول سیل میں بنتی ہے کافی جگہ پہ ہمارا مال جاتا ہے اور پنڈی پشاور فیصلہ باد ہول سیل کا ہی کام ہے سو سو پیس کا کام ہے ریٹیل میں کم ہی بکتی ہے ٹھیک ہے مطلب یہ ویسے ریٹیل میں کم بکتی ہے ہول سیل کا کام ہے آپ کا لیکن اگر ہمارے چینل کے ریفرنس سے اگر آپ کی شاپ پہ کوئی آتا ہے تو آپ اسے ایک پیس دے دیں گے ایک پیس بھی دے دیں گے ایک پیس بھی آپ کو ہول سیل ریٹ پہ ملے گا ملے گا تو پکہیں ڈولکی کے علاوہ اور کیا دیکھتے ہیں اور کیا موجود ہے ڈولکی کے علاوہ ڈولکی کے علاوہ ہمارے پاس تبلہ موجود ہے Article، میں دیکھوں گا سب سے پہلے یہ کیا چیز ہے یہ تمبک ہے first rubber طبلے سے پہلے یہ کیا چیز ہے تمبک ہے اسے تمبک کہتے ہیں تمبک 22 عربیوں کا ساز ہے یہ تمبک بالمک ایسے مو ayrومہ آپ کتنے میں کیا ریٹ ہے یہ پندرہ سو رویٹ ہے کام سے کام پندرہ سو رویٹ، کام سے کام پندرہ سو رویٹ آپ کو ملے گا یہ تبل ہے تو اس کے علاوہ یہاں پی اور کیا چیز ہے اس کے علاوہ طبلا ہے طبلا بکن تو یہ بھی دیکھتے ہیں اس کے بارے میں دھوڑا بتائیں گے یہ کس چیز سے تیار کیا جاتے اور کیا چیزیں یہ ایک لکڑی کا ہوتا ہے اور ایک سٹیل کا ہوتا ہے جوڑی ہوتی ہے طب لے کی اوپر چمڑا لگتا ہے اس کو دولکی سے بھی اچھا چمڑا لگتا ہے اس کی محنت بھی زیادہ ہے اس کی طبلا بولتے ہیں اسے ہاں جی طبلا بولتے ہیں یہ طبلا ہے یہ بھی میوزک میں ساری چیزیں یوز ہوتی ہیں تو اس کا ریٹ کیا ہے مینیمم کان سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ مینیمم پانچ ہزار سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ اتنا مہنگا کیوں ہوتا ہے یہ پرپیشنل ہے نا پروگراموں پہ بچتا ہے اور اس تار لوگ ملک پوک سٹوڈیو میں جو یوز ہونے والی چیزیں ہیں وہ ساری یہاں پہ مجود ہے یہاں پہ مجود ہے تو آگے چلیں گے آگے ہمارے پاس آجاتی یہ گٹار کی آتم گٹار کی اٹم میں دیکھتے ہیں آپ کو گٹار بجانہ بھی بھی آپ کو یہاں بھی ایک نہیں ہے گٹار کی کئی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کافی سرے ڈیزائن گٹار کے موجود ہیں تو اس میں ایک نہیں ہے کافی سرے گٹار آپ کو مل جائیں گے ان کے شاپ پہ ٹھیک ہے تو یہ چیک کر سکتے ہیں میں نے ہاتھ میں بکرا ہوئے اچھا یہ جو میں نے پکرا ہوئے یہ کتنے کا ہے یہ پچیس ہزار کا ہے یہ امریکن کمپنی کا ہے اور پچیس ہزار کا جی تو یہ چیک کر سکتے ہیں یہ ٹوئنٹی فائیو تھاؤزنڈ کا گٹار ہے تو آپ یہ ہول سیل ریٹ بتا رہے ہیں ہول سیل بھی اور یہ کمپنی اچھی ہے اس کی ریٹیل میں بھی یہ اتنے گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹوئنٹی فائیو تھاؤزنڈ کے ہے تو آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ بہت مہنگی مہنگی چیزیں ہوتی ہیں اب ہی ہم آپ کو ہول سیل ریٹ بتا رہے ہیں اس کے علاوہ گٹار کے علاوہ آپ کے پاس کیا ہوگا گٹار کے علاوہ ہمارے پاس آپ ہار آگے ہمارے پاس آ چاہتا ہے ہارماشا ہے گٹار کے علاوہ گٹار کو کسی گٹار کے علاوہ بھی بتا وائلنٹ کیا زنہ بہت لseason Gun سٹارٹنگ ہے آٹھ ہزار سے جی دو تین سائز ہوتے ہیں ٹھیک ہے دو تین سائز ہوتے ہیں آٹھ ہزار سے سٹارٹ ہوتا ہے جی وائلن کہتے ہیں اسے جی وائلن کہتے ہیں تو یہ تھی اور اس کے علاوہ یہاں پہ اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں جو آپ کو میوزک سے ریلیٹڈ چاہیے یہاں پہ موجود ہے ہر قسم کی وہ چیز جو آپ کو میوزک سے ریلیٹڈ چاہیے اسے کیا بولتے ہیں دپلی دپلی اسے دپلی بولتے ہیں تو یہ بھی موجود ہے یہ یہ کیا ریٹ ہے دھولکی کے ساتھ یوز ہوتی ہے یہ کم سے کم جو ہے چھے سو رو بے کی ہے چھے سو رو بے کی کم سے کم ملتی ہے اس کی اگر آپ باباہ سننے چیز کو یہ چکتے ہیں تو یہ تھی میوزک کی ویڈیو آج کچھ لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ ہامنج بھائی اس کی ویڈیو آپ نے دوارہ بنانی ہے تو آج میں نے آپ کو دوارہ اس شاپ کا وزٹ کروا دیا ہے اور جو لوگ یہاں پہ میں ان سے پہنچوں گا اچھے یہاں پہ آپ آن لائن چیزیں کٹے کرتے ہیں کوئی کسٹمر آجائے تو آن لائن بھی کسٹمر پکڑ لیتے ہیں آن لائن کسٹمر ڈیل نہیں کرتے آن لائن کسٹمر ڈیل نہیں کرتے آپ یہاں پہ وزٹ کریں گے تو تب ہی جو چیزیں آپ کو دکھائی گئی ہیں یہ آپ کو ملیں گے اس کے علاوہ یہاں پہ جو لوگ وزٹ کرنا چاہتے ہیں ان لوگ کے لئے آپ اڈریس بتائیں گے یہ مین لہنگا منڈی ہے اسے ہیرہ منڈی بھی کہتے ہیں اور کارڈ بھی ہے ہماری شوق کا میوزک ورلڈ کے نام پہ ناظرین یہاں پہ آپ کمل اڈریس چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ اڈریس آپ کو منشن بھی ہوگا اور کنٹیک نمبر بھی منشن ہے اس پہ اڈریس کو فولو کرتے آپ اس پوائنٹ پہ بہن سکتے ہیں اور کنٹیک نمبر اگر آپ کو اڈریس سمجھنا ہے تو کنٹیک نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا میوزک سے ریلیٹیٹی جو چیزیں تھی آل سلویریٹ پہ آپ کو میوزک کی چیزیں لے سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملکات ہوگی ہماری نیکس ویڈیو میں رکھئے کا اپنا خیال اللہ حافظ ملکات ہوگی ہماری نیکس ویڈیو میں رکھئے کا اپنا خیال اللہ حافظ